موسیقی حملے میں کئی افراد خیموں کے اندر زندہ جل گئے زخمی اپنے آزاز سے محروم سر تن سے جدا بچوں کی لاشیں بھی ملی فلسطینی حکام کے مطابق حملے میں ممنوع ہتھیاروں کے استعمال کیا گیا شہدہ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل متعدد کی حالت تشویشناک نوسی رات اور دیگر کیمپوں پر حملے میں ایک سو ساٹھ فلسطینی شہید ہو گئے ایک روز میں مجموعی طور پر دو سو تیس نہتے شہری نشانہ بن گئے نوروے، آئرلینڈ اور سپین کل فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کریں گے سعودی عرب کا اسرائیل کی طرف سے دو ریاستی حل تسلیم نہ کرنے پر تشویش کا اصحار سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں اسرائیل کے انکار پر سعودی عرب کو تشویش ہے دو ریاستی حل اسرائیل کے مفاد میں ہیں اس سے اسرائیل کو بھی ضروری سیکیروٹی ملے گی غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر دیا پاکستان نے پورامن غزہ کے بغیر دنیا میں امن ناممکن قرار دے دیا وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارہ نے کہا نیوز کانفرنس میں کہ پاکستان فلسطین میں امن کا خواہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جی ایس پی پلس آئی ایم ایف سے مطالق باری پی ٹی آئی نے سازش کی کیا پاکستان کی سلامتی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے یہ پاکستان توڑنے کی باتوں پر اترائے ایسا نہیں ہوگا آپ نے کبھی انیس سو ایک اثر کی تعریف پڑھی مزید کہا کہ آئی ٹی برامدات میں اضافہ مہنگائے میں کمی ہوئی کچھ لوگوں کو کامیابیہ حضم نہیں ہو رہی ایس آئی ایف سے کے تحت سات دیس قائم ہوں گے نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا امکان پارٹی کا الیکشن کمیشنر آج کاغذات نامزدگی جاری کرے گا کل دوپہر بارہ بجے تک پیپر جمع کروائے جا سکیں گے چار بجے پارٹی کی مرکزی جنرل کانسل نئے صدر کا انتخاب کرے گی اجلاس کا ایجنڈا جاری پارٹی آئین میں ترامیم بھی منظور کروائے جائیں گی کشمیر فلسطین سمیت مختلف معاملات پر قراردادیں منظور ہوں گی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا سب چاہتے ہیں نواز شریف پارٹی صدارت کے عہدے پر آئیں تمام تر کاروائی بڑے شفاف انداز میں ہو رہی ہے ہر لاپتہ شخص اپنے اہل خانہ کے پاس ضرور آئے گا اتانی جنرل نے ویان حلفی دے دیا وفاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے یقین دہانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے اتانی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری حکم کا حصہ بنا دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اتانی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا متقاضی ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی کے حوالے سے استدام منظور جسس پابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر جاری توہین عدالت کیس میں اہم پیش راپتہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس 6 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جسس محسن اکتہ کیانی کے سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا وزیرا لپنجاب کی زیر صدارت سپیشل اکنومک زونز کے امور پر اجلاس دستیاب کاروباری سہولیات کا جائزہ مریم نواز کا انڈسٹری کے فروغ کے حداف کے حصول میں ناکامی پر اظہار برہمی ناکس کارکردگی پر انڈسٹریل سٹیٹ کے سربراہ اور بورڈز تبدیل کرنے کا حکم کہا انڈسٹری کو سہولتیں دے کر ماضی کی کوتہیوں کا اضالہ کریں گے انڈسٹریل سٹیٹ کو پلگ اینڈ پلے موڈل پر قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک بانی پی ٹی آئی کا ادارے بھی ان کے ہیں عدالتوں پر دباؤ ڈالنا مسلم لگنون کا پرانا وطیرہ ہے مشیر اطلاعات بیریسٹر شیف کہتے ہیں سب کچھ لندن پلین کے تحت ہو رہا اداروں کے خلاب سب سے زیادہ باتیں شریف خاندان نے کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں سازشی ٹولے کو اپنا زوال نظر آ رہا ہے سورج کے تیور بگڑ گئے زمین پر آگ برساتی ملک بیشتر شہروں میں قیامت خیز گرمی پنجاب اور سندھ کے باسی گھروں سے نکل نہ سکے جلساتے نوالی گرم لوں نے زندگی مشکل بنا دی سکھر میں پارا انچاس کراس کر گیا لاہور میں درجہ رارت چہوالیس تک پہنچ گیا باہولپور رحیمیر خاندی چیفان اور ملتان میں شدید گرمی ادھر محکمہ موسمیات نے کراچھ میں ہیٹ ویف کالر جاری کر دیا انتیس سے اکاتیس مائے تک تین دن جاری رہے گی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بایال اس دکری تک جا سکتا ہے ہیٹ ویف کے دوران سمندری ہوائے مستقل غیر فعال رہ سکتی ہیں صوبہ سندھ کے جالی ڈومیسائل پر گریٹ سترہ کی نوکریہ متعدد افسران ریڈار پر آگئے محکمہ داخلہ سندھ کو سندھ کے ڈومیسائل پر عہدے حاصل کرنے والوں پر شک اسسٹنٹ کمیشنر بنے والے پانچ افراد کی تحقیقات کی جائے گی آرڈیٹر اکاؤنٹس میں سترہ گریڈ کے دو ملازمین کے ڈومیسائل بھی مشکوق محکمہ داخلہ سندھ کا صوبے بھر کے ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جلد تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سندھ حکمت کا ٹیکس کلیکشن کے لیے وین سرویس شروع کرنے کا اعلان سینئر وزیر شرچیل مہمن کا سندھ اسمبلی میں سارے خیال کہا شہری وقت پر ٹیکس دیں گے تو سرکار چلے گی ٹیکس ادائیگی کی سہورت کے لیے سرویس سینٹر بھی بنا رہے ہیں ایک سائز کا محکمہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ہر سال مہم چلاتا ہے مزید کہا کہ الیکٹریک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے کہ الیکٹریک ہیس کو سیپ کو آئین کی سرہ سر خلاف ورزی کر رہے آئین کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا وفاقی وزرد اقلقہ پولس شہدہ کے علی خانہ کے لیے حسن اقدام 43 سال بعد 64 شہدہ کے علی خانہ کی رہائش کا دیرینہ مسئلہ حل منصوبے کا حسن کے بنیاد رکھ دیا چھت سے گھو میں پانچ مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے محسن اقلی نے پولس شہدہ کے فیاملیز میں پلوٹس کے الارٹمنٹ لیٹرز تقزیم کیے کہ اسلام آباد سیف سٹی کو بہتر بنا رہے ہیں ایس پی یو بھی بنائیں گے مہینوں میں اسلام آباد تبدیل نظر آئے گا ڈسکوز کے بورڈ اف ڈیریکٹرز کی تشکیل نو کا تناسیہ شدت اختیار کر گیا ڈسکوز کے بورڈ میمبرز اور وزارت تاونائی میں سرد جنگ تیز چار ڈسکوز کے بورڈ ارکان کا تناسیہ کے حل کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ انجینئرز کا وزارت تاونائی کے اقدام کے خلاف موجودہ بورڈ کا ساتھ دینے کا اعلان پنجاب کی تین ڈسکوز کے نامزر چیئرمن کا ٹرانس فارمر مینوفیکچرنگ کمپنی کا ملازم ہونے کا انکشاف ذرائع کے مطابق تین ڈسکوز کے نامزر چیئرمن کا انرجی سیکٹر کا کوئی تجربہ نہیں کیغستان سے پاکستانی طلبہ کا انقلہ جاری بشکیق سے بزید دو سو پچاسی طلبہ پشاور پہنچ گئے خصوصی پرواز پشاور کے باچہ خان ائرپورٹ پر لینڈ کی واپس آنے والے طلبہ میں اکثر کا تعلق پنجاب اور سن سے ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہدایت پر طلبہ کو گھروں تک پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات وفاقی وزر خزارہ محمد اورنگزیب سے امریکی صفیر ڈانل بلوم کی ملاقات تجارت سے معاکاری اور اقتصادی تعلقات کے اہم پہلوں پر تبادلہ خیال امریکی صفیر نے پاکستان کے معاشرے اصلاحات کے جنڈے کے لیے امریکی حمایت پر روشنی ڈالی ڈانل بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تقنیقی اور ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پورا عظم ہے دور دراز علاقوں تک وسیطر انٹرنیٹ کی فراہمی کا خواب چند دن کی دوری پر سپارکوں کے مطابق پاکستان کا جدید کمیونکیشن سیٹلائٹ ایم ایم ون جمعیرات کو خلا میں بھیجا جائے گا ایم ایم ون سیٹلائٹ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا صلاح ہے کسی کے توہین کے مرتقب ہونے پر ریاست اور قانون موجود ہے خود اپنی عدارت نہیں لگانی چاہیے اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے چرمن روی تحلال کمیٹی کی سرگودہ واقع سے متعلق نیوز کانفرنس عبدالخبیرہ ازاد نے کہا کہ دوسرے مذاہب کی تقریم ایمان کا حصہ ہے ایسے واقعات کے پیچھے ملک دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں حد تک ایزد بل پر انٹرنیشنل فیرویشن آف جنرلس نے پی ایف یو ج کے مطالبے کی تائید کر دی آئی ایف جی کی صدر نے حد تک ایزد بل کو جمہوریت کے خلاف قرار دے دیا نومنک پیروڈلی نے کہا بل پر گیوانر پنجاب کو دستخط نہیں کرنے چاہیے بل حکومتی ناقدین اور میڈیا کے خلاف استعمال کیے جانے کا خطرہ ہے گرمی کی شدت میں اضافہ گلیشورز پکھلنے لگے دریاؤں میں پانی کا بہاہ تیز ہو گیا مجموعی طور پر تین داکھ سٹھ سٹھ ہزار کیوز سکھ ہو گیا چشمہ براج پانی سے بھر گیا تربیلہ میں مزید پانی زخیرہ نہیں کیا جا رہا دریائے سن میں تربیلہ کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج برابر ایدے قربان کی آمد آمد مویشی منڈیاں سجنے لگی کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانور پہنچا دیے گئے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی چہل پہل بڑھ گئی کسی کو بکرے کی تلاش تو کوئی چھترہ ڈھونڈنے لگا کہیں بھاری بھرکم بیلوں نے خریداروں کی توجہ حاصل کر لی پری مونسون سیزن کا پہلا سمندری طوفان ومل بنگلہ دیش اور بھارت سے تکرا گیا بھارتی ریاست مغربی بنگول کے جنوب اور شمال کے ساحلی ازلا کے لیے ریڈلر جاری کلکتہ سمیت چند دلاکوں میں آج اور کل بارشوں کا امکان ہمری کے ریاست اکساس اور کلاہومہ اور ارکینسس میں ہوا کے بھگولوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں گیارہ افراد حلاق ہو گئے کئی ریاستوں میں اماملات زندگی شدید متاثر کئی درک جڑوں سے اکڑ گئے بجلی کی تاریں ٹوٹ چکی متاثر حلاقوں میں دو لاکھ پچاس ہزار افراد بجلی سے محروم ہو گئے موسیقی